اللہ کا شکر ہے قرآن پاک میں پڑھئی ہوں ترجمہ کے ساتھ ہوں نماز کی پابندوں قرآن پاک پڑھتی ہوں نماز پڑھتی ہوں جو تھوکے فراد بس 30 وان ہے ایج میری انسان وہ ہو جو ضرورت مان دو ایج کا چاہے مطلب ایج اس کی زیادہ بھی ہو جائے تو ابھی کوئی مسئلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نکاپی کے ڈاٹ کوم میں آج کا جو رشتہ ہے فی میل کا رشتہ ہے عمر 31 سال ہے اسلامک فی میل ہے نماز کی قرآن کی پابند ہے اور طلاق شدہ ہیں اور بڑی اچھی فی میل سے ان کی مکمل ریجسٹریشن نکاپی کے میں کمپلیٹ ہے ان کو ایک اچھے رشتے کی تلاش ہے ان کی ڈیٹیل آپ ان کی زبانی بھی سن پائیں گے یہ رشتہ ریجسٹرڈ ہے اس کے لیے آپ سرچ کر سکتے ہیں جو ریجسٹرڈ ممبر ہیں پی کے 36 نکاپی کے ایپ کے ذریعے بھی آپ ریجسٹرڈ ہو سکتے ہیں اور نکاپی کے ویب سائٹ کے ذریعے بھی آپ ریجسٹرڈ ہو سکتے ہیں اب بہت سے لوگوں کا میں سوالات کے جواب دینے کے لیے یہاں پہ آیا ہوں اور یہ رشتہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں آج کل ہمیں وارس اپ پر ہزاروں میسج آ رہے ہیں ہمیں کمرس آ رہے ہیں کہ ہمیں ریپلائی نہیں دیتے ہماری ڈیٹیلز دیکھ لیتے ہیں بھئی آپ کی مطابق کمرس رشتہ نہیں ہے تو ہم آپ کو کیسے ریپلائی دیں ہمارے جو ریجسٹرڈ ممبروں کے ہم انہیں ہی کام کرواتے ہیں ان کے علاوہ ہم کام نہیں کرواتے ہیں اگر آپ بیرونے کنٹری سے ہماری یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو گزارش یہ ہے کہ اگر آپ رشتے کی خواہش تو رکھتے ہیں لیکن آپ کہتے ہیں کہ فری میں فری والی سروس نہیں ہے یہ یہاں پہ فیس ہوگی رشتہ ریجسٹرڈ ہوگا یہ الحمدللہ نکاح پی کے گورنمنٹ سے ریجسٹرڈ ہے ہم یہ یہاں پہ بیننر کارڈ ہزاروں چیزیں چھکواتے ہیں ان پہ اخراجات آتے ہیں رشتہ کرواتے بھی ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ سے فیس لے لی اور اس آپ کا رشتہ نہ کروایا یہ ایک ریجسٹرڈ نکاح پی کے رشتہ سینٹر ہے اس پر جو بھی لوگ رابطہ کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے اپنی ریجسٹر کمپلیٹ کروائیں اپنی فیس ادا کریں فیس کیا ہوتی ہے ان کے بارے میں مکمل تفصیلات کیا ہے آپ لوگ یہ پوچھنے کے لیے پھر رابطہ کر لیتے ہیں کیا آپ کی بھائی فیس ہے یا نہیں ہے کیا آپ فیس بھی لیلہ رشتہ کرواتے ہیں میرا بھائی ہمارا فری والا کوئی چکر نہیں ہے اور ہم فیس لیتے ہیں اور لوگوں کا کام بھی کرواتے ہیں یہ نہیں ہے کہ فیس لینے کے بعد کام نہیں ہوتا تو اگر آپ ریجسٹر کروانا چاہتے ہیں تو فیس آپ کو پی کرنی ہوگی اور سن سکتے ہیں ان کی ریٹیل ان کی زبانی اسی ویڈیوز میں آپ ان کی زبانی سنیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیوز پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تھرٹی وانے ایج میری پہلی شادی جو میری تھی وہ آٹھ ماہ رہی تھی اس کے بعد کہ مطلب وہ میرے ماں باپ نہیں ہے اور کوئی بہن بہنی آپ نے تائے کے ساتھ میں رہتی ہوں مطلب وہ انسان اچھا ہو ٹھیک ہے نا تو بس مطلب کوئی اتنی بڑی میری لبی جوڑی لسٹ نہیں ہے اور ایڈیوکیشن میری مطلب سمپل بیٹرک ہے بس جو انسان ہو بس وہ اچھا ہو بس میں اللہ کا شکر ہے قرآن پاک میں پڑھی ہوں ترجمہ کے ساتھ نماز کی پہ بند ہو قرآن پاک کی پہ بند ہو قرآن پاک پڑھتی ہو نماز پڑھتی ہو تو بس اچھا انسان ہو مطلب جو تھوکے فراوڈ مطلب ان سے نا بس لوگوں نے جو لوگ آج کا کرتے ہیں مطلب کوئی وہ نہ ہو کہ مطلب وہ چس کے لینے والا بندہ نہ ہو میں آپ کو ساف لفظوں میں کہوں ٹھیک ہے نا کہ مطلب کوئی اس طرح کا نہ ہو کہ مطلب وہ جس طرح لوگوں نے مطلب وہ اچھا انسان ہو ضرورت مند ہو میرا تو مقصد ہے کہ مطلب چلو کسی انسان کی خسمت ہو جائے مجھے ایک چھت مل جائے مطلب عزت دینے والا شور مل جائے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا